سعید حافظ عزان ورک اور بلالو سے ناظرین بلا آخر فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک کے انصاف کے چیز میں سابق وزیراعظم عمران خان انیس ستمبر کو چکوال میں چلسہ کریں گے اس حوالے سے مشاہدت کا اور اب پارٹی کی طرف سے بازابتہ احلان کر دیا گیا ہے کہ انیس ستمبر کو پنڈال سجے گا اسلامیہ سکول گراؤنڈ میں اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے جس طرح گیارہ ستمبر کا دن مقرر کیا گیا پھر وہ ملتبی ہوا اور اب مشاورت کے ساتھ حتمی طور پر انیس ستمبر تاریخ مقرر کی گئی ہے عمران خان جہاں جا رہے ہیں امام کا جمع فیر اکٹھا ہو جاتا ہے تو ان کا یہ جلسہ بھی توقع یہی کی جا رہی ہے کہ بڑا جلسہ ہوگا اس سے پہلے بھی وہ چکوال میں بڑے جلسے کر چکے دوسری طرف میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ بدستور عدم استحکام کا شکار ہے اور سیاسی بے یقینی نے جو روزورہ کے معاملات ہے اس کو الجھا دیا ہے مہنگائی ہے ڈالر ہے سٹاک مارکیٹ ہے دیگر اور معاملات ہیں جو قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہے اور جس کی وجہ سے عام آدمی پریشان ہے یہی آج کا موضوع ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے شریکی گفتگو ہے چیئر مہنٹ پرنس کلپ سینئر صاحبی خواجہ بابر سلیل سینئر صاحبی طا جفر تخار احمد خیش صاحب بلاخر فیصلہ ہو گیا انیس ستمبر کو آپ کیا محول دیکھ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس وقت سندار علامہ باق جب پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے یہ اس وقت میں بات کہا ہوں یہ یارہ بارہ جب ایک بڑا طوفان مچا جب لور میں بڑا کامیات کلسہ کیا عمران خان نے تو انڈیکیشن ہوگی کہ یہ تیرہ کالیکشن جو ہے نا یہ عمران خان کا ہے تو یہ سندار علامہ باق اپنے اداروں ساتھیوں سمیت اور وہ واقعی اس وقت عمران خان کی اتنی پوزیشن نہیں تھی یہ آج تو اب وہ کہتے ہیں نا سیٹی مارو تو لاکھوں لوگ جمع ہو جاتی ہیں جو آج جو محول ہے تو اس وقت مطلب ہے کہ یہ چکوال کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جرسہ ہوا تھا اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے عمران خان خود احران تھے وہ تو اس وقت یہ میں دوزار گیارہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ عمران خان کا ایسا کوئی فیصلی ایسا معاملہ ایسا نہیں تھا تو بہرحال یہ اب ایک سندار علامہ بات اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی نہیں دور پر دیکھنا کہ پجاب حکومت بھی ان کی پرویزلائی ساتھ کیا تو یہ ایک بڑا بڑکور چلتا اور یہ بلکہ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کل انہوں نے کہا کہ میں ستمبر میں ہی کال دوں گا یہ وہ جو کال ہے یہ اس کو میں اس طرح دریکٹ کروں گا کہ وہ ادھر چکوال سے دینے دینے کا امکان مطلب ہے رد نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال یہ پیچھے تو جو آپ نے دیکھا ادھر سہرام ایک پیچ میں نہیں ہے تو بہرحال جو آمر کے آنی آئے ہیں تو پی ٹی آئی پھر ایک ایک پیچ پر تو اب یہ جلسے میں بھی یقینی طور پر سارے اپنا اپنا دور لگائے میں جو مقابی کا ہی نا سارے ان بوڈ ہو گئے ہیں تو اس وقت یہ گیرہال جلسے میں آہ راجہ یافتہ صرف راب نے اپنے آپ کو ایک فیلہ دکھا دیا تھا اگر آپ نے بینر اور پوسٹر دیکھے ہوں تو وہ صرف سرلاح مرفکار دولہ کیونکہ وہ بنی گالہ سے گیرہال ستمبر کی تاریخ مرفکار دولہ لے کر آئے تھے تو لیادہ وہ رکھا جی یہ تو سارا دیل میں یہ کتنے شیابی معاملہ ہے تو یہ ایک تو اب وہ طلعہ گان کا اگر دنا اگر نہیں بار رہا ابھی تو کبینا کی منگوری ہو چکے چار لائنے ٹائٹ کر دی ہیں انہیں اور نیچے ترسات کرنے ہیں نوٹیوکیشن چاری کرنے ہیں اگر نہیں ہو رہا تو وہ ابھی پتہ جڑا ہے کہ وہ پی ٹی آئی آ لے ادھر اکڑیاں نہ دیا جی اور بھارے اگر خواب میں دینا بنانے دکھوڑا تھی کتر جانا ہے یہ ایک مدلہ ہے دیکھیں سیاست میں کتنا یہ ایک بیانت مدلہ رہے ہیں تو کوئی بھی اگر اچھا کام اور کوئی ہونے اگر جا رہا ہے تو یہ خواب خواہ بیج میں نہ روڑے ہٹکانا یہ اب ایک یہ بھی ایک سیاست کا حصہ بات ہے میں کہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی ہماری سیاست کا کلچر ہے اور جو حریف اور حلیف ہیں یہ تو آپس میں ان کی مخاصمت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جو حلیف ہیں جو حکومت میں اتحادی ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ سرد جانگ جاری رہتی ہے رجب تقار جس طرح ابھی خواہد صاحبی فرما رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ ستمبر میں ہوتا انیس ستمبر یہاں جلسہ ہو رہا ہے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ باقیدہ طور پر یہاں سے وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں کیونکہ اگر اسلام آباد جانا ہے تو سب سے بڑی تعداد تو ڈیڈیویم سے ہی لوگوں کی اکٹھی ہو سکتی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اس اعلان کو آپ بہت شکریہ جب بھی سب پہلی بار تو میں یہ سمجھنے سے آہ کاثر ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پتہ نہیں آہ شروع دن سے ان کی سیاست جو ہے وہ لانگ مارچ اور درنے ان کے جو ہے وہ گرد گوم رہی ہے ابھی کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ بڑا غیر اور نامناسب سا یہ وقت ہے لانگ مارچ کے لیے اب ان کو کانسٹریٹر کرنا چاہیے جلسے کریں جس ٹھیک سے وہ چکوال بھی آ رہے ہیں اور دیگر شہروں میں وہ جلسے کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو الیکشن کی کمبین ہے اس کو جاری رکھیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میاز اکمت کے پاس ابھی کتنے رہے ہیں چار 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 بائی رہے ہیں چلے ایک بات کرتے ہیں کہ تیریس اگسپ ہی ہے تو پھر بھی آپ کا ساتھ سے ایک ساتھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ارسا مجودہ عکومت رہے گی یہ اس کا عبران خان کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ عکومت ان سے جو ہے وہ چلنے کا نام نہیں لے رہی مہنگائی گروپ بیرزگاری جو ہے اس پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی روز ادافہ ہو رہا ہے اور عکومت جو ہے وہ ٹیکٹیکلی ابھی بالکل جو ہے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ اور ان کی اتانی جماعتیں اکومت میں نہ آتی ہیں تو یہ عمران خان صاحب سے بھی لوگ بالکل پور پاچھ ہو چکے تھے ہماری اب آپ جو ہے وہ چینج دیکھتی ہے آپ جب انہوں نے دیکھا جی کہ یہ وہ کہتے ہیں یہ اے پھر چنگا آیا یہ پھر ٹھیک آیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تعمل مزاری کا مزارہ کرنا چاہیے تو یہ اعلان مبار جو ہے بہت سمجھتا ہے یہ قبل از وقت ہے بھی حیرت صاحب مزشتہ جب اعلان کیا گیا تھا عمران خان کا جلسے کا میں گیہرہ ستمبر نہیں اس سے پہلے کی بات میں پچیس مہین جی پچیس مہین کو اس وقت کیو لیگ اور پاکستان تحریک انصاف تلاغم کی درمیان کافی ٹینشن تھی کہ کیو لیگ کو شامل نہیں ہونے جلسے میں لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشابتی اجلاع تھا اس میں کیو لیگ کے رنما عمر ابھی موجود موجود تھے یہ ایک تو وہ آن بورڈ ہے دوسرا پنجاب حکومت کے حوالے سے روزانہ افوائیں آ رہی ہیں کہ ان کی بھی چند دن ہے اس حوالے سے آپ کے پاس ٹھیک آپ وہ پچیس مہین آلے میں تو وہ کہ حفظ مہار یاسر دو دن پہ لہی انہوں نے بڑا سا بندہ ادھر کوئی آہ ارینجمنٹ کیا اور وہ چکوال میں تو بڑی لکافتیں بھی کئی پکڑے گئے کئی رفتیں مل جائے گئے اور بڑی مشکل سے ادھر اس پہنچ چکے تھے تو وہ اپنا چھ سات سو ہزار بندہ حفظ مہار یاسر دو دل پہلے ہی انہوں نے سنا بھات اے تو یہ اس لانگ مانچ پچیس مہار کے پچیس مہین کے لانگ مانچ میں حفظ مہار یاسر اور کاف بڑی بھی بند تھی ممم تو وہ بارد اب کیوں کہ یہ ہفظ عمر بیت کیا بارک کیونکہ ابھی مسلم لی کاف کی حکومت ہے جو نون علیہ ابھی یہ زیارہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں یہ کاف کی حکومت ہے یہ اتحادی ہے یہ ایک یہ معاملات آ رہے جاتے ہیں تو وہ معاملہ پھر یہ نہیں تھا کہ چھے کے ساتھ جو ہیں ایم پی اے مسلم لی کاپ کے انہوں نے چودری شجاہد سین سے رابطہ کیا ہے تو یہ معاملات بارا یہ چاڑ رہی ہیں یہ ہی میں تمہیں تاؤں گیا جی کینی دور تے آ رہا ہے کہ بھئی یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے انتنامیاں میں بھی ابھی آپ دیکھیں چودری پریدلائی جتاں کے ایڈمسٹیٹروں اور پچھلا ہم نے ان کا دور دیکھا ہے ان کی انتظامیہ میں گرفت تاثی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے اور بالکل معاملات آئی سے بالکل واضح ہیں کہ یہ ایک اور اوپر سے ان کا یہ جو بیان انہوں نے عمران خان کے بیانی کے جو نفی کی ہے اس سے صورتحال ہو تو یہ کہنا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی حکومت ہے یہ مطلب ہے کوئی تاثی والد ہے میں یہ بات کہتا ہوں اس کی بات میں اتنا ودنب نہیں ہے سب یہ پاکستان طریقے انصاف تو جلسے بھی کر دیئی ہے نظر بھی ہمیں آ رہی ہے بیانات ہیں میڈیا میں بھی وہ موجود ہیں یہ دیگر جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں وہ کہاں غائب ہیں میں خاص طور پر چکوال کا ذکر کر رہا ہوں کہ چکوال میں کوئی آواز کر رہا ہوں مجھے دے گا یہ بڑی دیچیٹوارچیٹ ہوئی ہے یہ میں سب یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی مسلمی نون حکومت میں مسلم نون کی جو اعلیٰ چیارت ہے وہ بیسے بھی باہر ہے نواز شباہ شریف صاحب کیونکہ وہ حفظیاتوں میں وہ جلس کا بھی اس سے کوسن دور ہے مریو نواز جو ہے وہ بھی ان دنوں لگ رہے ہیں وہ بھی انڈرگرانڈ ہوئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اعلیٰ کیالت ہے اس کی پسے پردہ سے غیب ہونے کے ویسے جو ان کی مقامی آج چکوال کی بھی جو کیالت ہے یہ بھی بالکل مطلب ہے کہ جمہود کا شکار ہے اور پھر اگے ان کو بھی اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے جیسا کہ آباز صاحب ہیں وہ اپنے تکوں دور میں ایک ٹکڑ کے لیے میں جو تیرے صاحب ہیں ان کا اپنا گروپ ہے تو یہ بھی کوئی ایک مچ میں نظر نہیں آرہے ہیں یہیں بجا ہے کہ یہ بھی بالکل خموشیت کا کیا ہے یہ اپنا امیر صاحب پردی کو خموشیت ہوئی ہے یہ آٹھ حبیس آٹھ کے آٹھ مشیل لگے ہیں پیپل پارٹی کے یہ سارے پیپل پارٹی کے ہیں یہ پیچھے دو آرہ آٹھ اور دو آرہ آٹھ کی حکومت میں بدیلے منقعت بھی تھے پرس کل آپ کو ادھر آئے ہیں سردار کلیم ایدر اگر آپ کو یاد ہو اللہ برداری آپ نے ادھر آئی تھی شیخ بھکار نے بڑا ایرن بھی اور پیش کیا تھا اور سارا تو یہ سردار کلیم ایدر ہے میں کہتا ہوں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ راجہ دلوانٹ انڈوز ابھی دلی سردر بنے ہیں تو یہ ایک وہ کہہ رہے ہیں میں ستن آلی پوزیشن میں پارٹی کو لے کے جاؤں گا تو یہ ایک بڑی میجر ڈوائلمنٹ ہے یہ پیپل پارٹی چکوال میں ابھی آپ آپ دیکھیں گے آنے والے دستانہ دنوں میں اگر یہ معاملات شاکریز ہی طرح چلتے ہیں مرکت میں حکومت یہ شباہ شریف تھی آگے اگر دو چار مینے چلتی ہے تو یہ پیپل پارٹی بھی ایک بڑی آبدورافت اگر چکوال میں یہ شروع ہونے کا لیا تو یہ ایک جو جمود ہے نا پیپل پارٹی ہم کہہ رہے ہیں اکسیجن ٹینٹ میں لگی ہے بلکل آخری اچکی دے رہی ہے تو یہ راجہ رضیمانٹ انڈور کے آنے تھے یہ ایک نام پیپل پارٹی بھی اس وقت آپ آنے ہا لے دنوں میں دیکھیں گے یہ ایک چکوال میں ایک میجر سٹیک آرٹر کی طرح سامنے آ رہی ہے بہتکہ ٹھیک ہے جی اور جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے چاہے وفاقی حکومتیں ہیں سبائی حکومتیں ہیں تو یہ چونچو کا مربع ہی نظر آ رہی ہے اس میں جو بل ہونی چاہیے جو امام کے مسائل کے حل کی طرف اقتامات اٹھانے چاہیے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے بس روزانہ یہی سنتے ہیں کہ فلاہ وزیز نے حل اٹھا لی ہے اب بھی جو وفاقی کا بینہ کی عرقین کی تعداد ہے وہ ریکارڈ اس سے پہلے اکسٹ تھی اب نو مزید شامل ہوئے تو یہ ستر ہو چکی ہے نہ جانے ان کے لیے وسائل کہاں سے آ جاتے ہیں کیونکہ جب امام کی باری آتی ہے امام کو ریلیف دینے کی بات ہو تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ بہت برے معاشی حالات ہیں لیکن جب کابینہ میں توسیق کی بات ہو تو کسی سے کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ وسائل کہاں سے آتے ہیں یہ عام آدمی کا سواب ضرور ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد